علماء کہتے ہیں کہ خاتون کی افت پاکدامنی اور ان کے حصول کمال کا جب تعارض ہوا تو افت اور پاکدامنی اختیار کی جائے گی کمال کی کوئی ضرورت نہیں نہیں علم کی ضرورت قرآن کریم میں اللہ نے غافلات اور جاہلات عورت پر فخر کیا ہے ان پر تو کچھ پتہ نہیں ہے ان پر کیوں تحمتیں لگ رہے خریب آئے آئے وے چمکی نتی حمیدہ جب لشتی بے بانا اب شما انجمن ہے کب تھی چرائے خانا آئے 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 افسوس حد افسوس مجذوب خواج عزیز رسم نے کیا رونا رویا ہے آو مردانہ زمانہ ہے اور زمانہ مردانہ ہے عجیب سا زمانہ ہے عورت ایسی سیاست کرتی ہے بال پورے ایسی پیکی ہوتی ہے عالمی دین کے پاس بددب شب لگاتی ہے ہمیں بلا گئی کن زینہ راہے رنگ روشا لپا ٹھانا بورکا ہیس نشتہ مولوی کتنے ہموار ہو گئے تنگ آئے گھلی کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری بخاری شریف میں کہ ام الممونین آئیشہ جب پیچھے رہ گئی تھی اور صفان زقوان وہ ملنے آئے اور اٹھانے لگے تو اونٹ بٹھایا اور ایسا کپڑا پھینکا کہ اس کو پکڑ کے آپ بیٹھ جائیں ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے ناموس نبوت کو اور فرمایا کہ آیاتِ ہجاب سے پہلے میں دیکھ چکا تھا بعد میں تو پردے کی آئیتیں آئی پھر تو ایک دوسرے کو نہیں دیکھا جا سکتا افسوس کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ سارا کام چھوڑ کیا اسی پر بقیئے زندگی گزارو کہ بی بیئی پردہ کرے گھر میں بھی اپنے بالوں کو زیادہ نہ کھولے نہ اپنے گھرے بان کھولے نہ اپنے جغرافیہ گھر کے افراد کو پیش کرے اتنا ہجاب اور فردہ تو ہونا چاہیے ایسی عورتوں پر ہمیں فخر رہا ہے کہ کفن میں بھی ہم ان کے بال نہ دیکھ سکے اور وسیعت کر گئی تھی الحمدللہ سارا دین بیان کرنا آسان کام نہیں ہے وہ مجھ میں سین کو کمزوری آئے پھر میرے بھائی علماء ایک افسوس ہد افسوس آپ تو کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے میں اس وقت زیادہ باتیں نہیں کر سکتا وہ انشاءاللہ پیر کے دن آپ آئے اور درس بخاری میں بیٹھے بخاری شریف میں ہے کہ ایک بچے کے بارے میں اختلاف ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گرانے کے بارے میں فیصلہ کیا کہ چونکہ کمیز ان کی ہے اور ان کے ہاں پیدا ہوا ہے اس لئے یہ زمان ابن الاسوت کا ہے اور اس کی بیٹھی حضرت صدر رضی اللہ تعالیٰ بھو بھی ہے یعنی اس بچے کی بڑی بہت یوں سمجھتے ہیں لیکن آپ سمجھ چوہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح باری نہیں ہے نسبت کی وجہ سے میں مجبور ہوں ان کو بنانے کی آپ نے اپنی بیوی کو کہا احتجیبیان ہو پردہ کرو اس سے بخاری میں فما رآہا حتی لقی اللہ ام الممینین صدقو وہ شک کی بھائی مفات تک نہ دیکھ سکا جو کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ان کو شرم کرنا چاہیے پردہ تو چہرے کا ہے اور جسم کو کیا کرنا ہے اللہ جزائے خیر دے موجود ہے امام کعبہ ہمارے مخدوم فقیع امت دکتور صالح امید کو بارک اللہ و فی حیاتہ ملقیم جس نے گران قدر کتاب لکھی ہے اور اس میں ہے کتاب کا نام ہے حجاب المرعہ تفی وجہہ عورت کا اصل پردہ چہرے کا ہے اور شیخ علی صاحبونی صفت التفاصیل کے مصنف اور سینک اور گران قدر کتابوں کے مصنف جامعہ ام القرآن جامعہ اسلامی مدینہ کے شیخ مشارک اور شیخ مسائد انہوں نے بھی کتاب لکھی حجاب المرعہ تفی وجہہہ اور ان دونوں بزرگوں نے اس پر وہ کتابیں لکھی کہ تراویر کی نماز بیس رکھاتے ہیں آٹھ اور بارہ کو تراویر کے نصخ غلط فیمی اور شریعت اسلامیہ سے انحراف ہے